اسلام علیکم میلی ویورز کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ملکم بیک ٹو ایڈر ولوگ تو جی آج کا ولوگ شروع کرتی ہیں کوکنگ سے تو آج میں نے نکالا تھا میٹ مٹن میٹ تو اس کو بنانا ہے جی مسالہ مٹن آج بنانے کا پروگرام ہے تو چلتے ہیں کیچن میں وہ شروع کرتی ہیں اپنی ریسپی تو یہ میں نے ککر میں ڈھال دیا ہے اس کو میں ککر میں بناوں گی آج تو یہ تقریباً میں نے نکال دیا تھا ڈی فروسٹ ہونے کے لیے تو تھوڑا بہت ہو چکا ہے تو چلیں ککر لگا کے بند کریں گے تو خود ہی اس کا جو ہے دی فروسٹ اور سے کھل جائے گا خود ہی اور پکتا رہے گا تو یہاں پر جائیں گے اس میں جیس پائسیز ریڈ چیلی میں نے ڈالی ہے اس کے بعد ہے ٹرمریک ڈالوں گی تھوڑی سی اور جو سینمن سٹک ہے وہ ڈال کے پھر یہ اس میں جا رہی ہے جو شاہی زیرا ہے بلیک والا وہ والا میں نے ڈالیا اس میں اس سے زیادہ مٹن میں خاص طور پر بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا دوسرے زیرے کے نسبت تو یہ ڈالا میں نے اور اور اس میں جائے گا جو کرینڈر پاورڈر وہ ہاف ٹیبل سپون ہے تو ان چیزوں کو مکس کر دیا ہے تو نمک میں نے ابھی نہیں ڈالا وہ میں بعد میں ڈالوں گے جب یہ گل جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو میں لگایا تھا تقریباً سیف بیس منٹی لگایا تھا تو ماشاءاللہ اچھا س گل گیا تھا اور پانی بھی سو گیا تھا تو اب میں نے اس میں آئر ڈال دیا ہے اور اس کو آئر ڈال کے اس کو بھونتے ہیں اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں یہی ٹومیٹو پیسٹ کا جو ٹین ہوتا ہے دوسرے والے ٹومیٹو میں نے پہلے نہیں ڈالے تھے تو میں نے کہا جب بھون ہوگی تو اس طب ڈالتے ہوں اس سے جو مسالہ مٹا ہے اس کی اصل میں ذائقہ جو اور خوبصورتی اس وقت ہی آتی ہے جب یہ ٹومیٹو جو ہے آپ بھونتے وقت ڈالیں اس میں مطلب ٹومیٹو کا پیسٹ بنا لیں یا ایسے ٹومیٹو ڈال لیں یا ٹین والا تو میں نے یہاں پورا ایک ٹین ڈالا ہے اور اس کے بعد اس میں میں ڈالا ہے سارت اور اسے اچھی سی کریں گے اس کی بھنائی کیونکہ آئی بھونتا ہے اس کا کلر آ رہا ہے اور بھونتا جا رہا ہے کیونکہ جتنا مٹن کو بھونتے ہیں اترے ہی جو ہے نا مزے کا ٹیسٹی سا پکتے ہیں اور یہاں خاص طور پر ہی در فرانس میں جو مٹن ملتا ہے تو اس کا نت جو کہہ لے ہوں بکسی وہ تب جاتی ہے جب اچھی طرح اس کی بنائی ہوتا ہے تو یہ آپ جی بنائی ہونے کے بعد اب اس میں میں نے ڈالی ہے یوگرٹ تو یوگرٹ ڈال کے اس کے پھر اچھی سے بنائی کریں گے اور پھر تھوڑا سوی میں نے مسالہ مٹن بنان ہے تو اس لئے تھوڑی تھوڑی گریوی بس رکھیں گے اور بہت زیادہ شوربہ وگرہ وہ نہیں تو تھوڑا 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 مسالہ سہی جیسے ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ چپاتی بنانی ہے تو اس کے ساتھ پر یہ مزہ کرتا ہے پھر تو اگر شوربے وگرہ سالن ہو تو اس کے ساتھ پر نان اچھا لگتا ہے جو ابھی پھر جو تھی پانی سا تھوڑا تھوڑا سو میں نے مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا یہ مدن مسالہ زبداستہ ریڈی بھی ہو گ ہے تھوڑے تھوڑے مسالے کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر گرین چیلی ڈال دی ہے اور کرینڈر وگرہ ڈال لیا ہے تھوڑا سا میتھی ڈال لیا ہے تو اچھا سی کلر اس کا آ گیا تو یہ دل کے ٹائم کے لئے میں نے یہ کھانا وگرہ بنایا تھا تو بس شکر ہے کھانا وگرہ تیار کر چکی تھی کیونکہ جیسے ہی میری بیٹی پھر آئی ہے پھر پالچ سے واپس آئی ہے تو اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا جیسے سپورٹس کے لئے گئی کی ہوئی تھی تو وہ سپورٹس گراؤں میں جائے کہ کیونکہ یہ جو سپورٹس والے ٹیچر ہیں خاص طور پر بس ان کے اپنی ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے مطلب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی موسم جو ہے آئے دن اب بارش ہو رہی ہے اس طرح کا موسم بھی نہیں ہے تو ایک دن نہیں سپورٹ کرتے خیر ہے کیا ہو گیا اگر بچے انہیں نہ کی سپورٹ تو لیکن نہیں جو ان کے شیڈول میں اور ان کے سپورٹس کا پیریوٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے کروانی کروانی ہوتی ہے تو وہ لے کر گئی ہیں تو بس سپورٹ کرتے کرتے وہ اس کا موسم سلپ ہوا ہے اور زور سے گری ہے وہ تو اس کی یہ جو اینکل تھی اس پہ کافی چوٹ لگ گئی ہے تو مجھے یہی ہے پھر آئی ہے واپس تو کافی درد ہو رہا تھا تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ امرجنسی میں لے کے جاتے ہیں کیونکہ پھر بچے نے آگے یہ کہ کالیج بھارا جانا ہوتا ہے پھر چھوٹیاں بھی نہیں کر سکتے تو یہ ہم لی آئے تھے یہاں امرجنسی میں کیونکہ امرجنسی میں یہ امرجنسی میں آئے ہیں کہ اس پر تو یہ انہوں نے ٹکٹ ہو رہا تو لگا دیا لیکن یہ دیکھیں ادھر کافی پہلے سے بھی لوگ جو تین چار بجے کے بیٹھے ہوئے تھے تو پھر مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہوئی کہ یہ ناورات ادھر ہی ہو جائے تو پھر میں نے جا کے کیس پر اسے ریکویسٹ کی میں نے کہا یہ ابھی تو دیزویتا کی تو نہیں ہے نا کام میں تو اس کو بچوں کے جو سائیڈا اس میں ڈال کر تو آپ لوگ کریں کیونکہ کام شام بھی کرنا ہے کالیج کا اور اس طرح تو پھر یہ ڈاکٹر نے اس کو بلالیا تھا اندر اور یہاں پہلے تو وہ میں جو بی بی وگرہ چیک کرتے ہیں سارا کچھ وہ چیک کی ہے اس کے بعد ہم ابھی ہیڈر ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ننکا ہے وہ کریں گے یعنی کو گرافی تو اس میں پتا چلے گا کہ کوئی ہڈی وگرہ تو نہیں ڈیمیج ہوئی تو یہاں یہ جو ہے عورت کھڑی تھی تو یہ اپنی سٹوری بچاری سنا رہی تھی کہ کس طرح یہاں سروائف کرنا پڑتا ہے بشاک اکیلی عورت ہے تو یہ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا یہاں تین سال کا تو بڑی مشکل ہے اس کی بازو ہوگی نا ہڈی ٹوٹ گی تھی تو وہ اس کو مطلب کہا رہی تھی کہ مجھے تین گھنٹے ہو گئے ادھر مرجنسی میں بھی بیٹھے ہوئے تو مرجنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ چلو جی فوراں آپ ڈیل کرو لیکن ان کے بھی غلطی نہیں ہے یہ اتنی زیادہ راش ہو جاتی ہے اتنے زیادہ لوگ چھوٹی چھوٹی پرابلم لے کر بھی آ جاتے ہیں مرجنسی میں کہ پھر وہ جو کیس ارجنڈ بھی ہوتا ہے اس کو کچھ میں کچھ انتظار کرنے ہی پڑتا ہے تو یہاں یہ دیکھیں تو وہ پھر کتنی دیر کے بعد اس کے باری آئی ہے تو وہ اندر گئی ہے تو وہ باتیں کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اس طرح ابھی تو میرے کافی مشکل ہو جائے گئے یعنی میں اکیلی ہوں کام کرنے والی اور بچے کو بھی سمالنا ہے تو بچے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ تمہیں ابھی تمہیں سمالنا ہے تمہاری کیئر کرنی ہے اور یہ سارا کچھ میں کیسے کروں گی اب ٹوٹے بازو کے ساتھ ابھی اوپر پلسٹر ورالہ گیا تو یہ ان کو لے گئے تھے اندر کمرے میں تو وہ ڈاکٹر کے لئے بھیجا تھا تو ایکوگرافی میں یہ ہے کہ شکر ہے الحمدللہ اتنی بڑی چوٹ نہیں لگی تھی تو انہوں کا ہے باس وہ جس کو کہتے ہیں ہڈی سے نا اپنی جگہ سے تھوڑی سی وہ یہ لگی یا کیا اس طرح نہ تھا اینکل کا تھوڑا سا پرابلم تھا تو چلنے میں پھر یہ اس کو پرابلم ہو رہی تھی لیکن بڑی شکر ہے بڑی زیادہ اس سے ڈیمیج سے نہ بات چکی ہیں تو یہاں پھر اس کو چھوٹا سا انہوں نے وہ پلسٹر والی پٹی سے نہیں ہوتی وہ پھر انہ انہوں نے کی اوپر اور کچھ دوائیاں غیرہ لکھ کے دی ہیں تو اب لوگ ہم اب فارغ ہو تو دقریباً دو دھائی کنٹے لگے تھے مرجنسی میں تو اس کے بعد پھر اب جو ہے جا رہے ہیں گھر اور یہ کہ فوراں انہوں نے کیونکہ یہاں انجیکشن وغیرہ کوئی نہیں ہے نا سسٹم یہ لوگ بس دوائیاں دیتی ہیں یعنی وہ بھی گولیاں کرا دے دیتی ہیں کہ وہ آپ نے لینی ہے یعنی سلو ٹریٹمنٹ جس کو کہتے ہیں نا اب وہ یہاں بس ہوتا ہے جو پاکستان میں تو ہوتا ہے نا جیس بھی آپ پرابلوم ہے جاؤ ڈاکٹر کے پاس سب سے پہلے آپ کو یہاں تو ٹریپ لگائیں گے تو یہاں انجیکشن ٹھوکیں گے لیکن یہاں یہ والا سسٹم نہیں ہے یہاں یہ ہی ہیں پیلوز وغیرہ دیتے ہیں گولیاں اور وہ لینی ہوتی ہیں تو اس کو بھی لکھ دی تھی تو وہ آگے ہم دیکھیں گے راستے میں فرماسی کھولی ہوئی اس ٹیم کیونکہ آپ کافی دیر ہو چکی ہے رات کے تقریباً نو کا ٹائم ہے تو دیکھیں گے اگر راستے میں کھولی ہوئی تو پھر لے ل گے تو شکر ہے بس زیادہ ڈیمیج سے نا وہ اللہ کی ہے وہ بچت ہو گئی ہے تو مجھے امید ہے یہ والا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یہ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی